ایک خبر کے ساتھ ارسل بجے پی سانسد بریج بھوشن سنگھ نے مافیا ڈان اتیک احمد کی پتنی اور مقتار انساری کے دوارہ سی ام یوگی کو ایماندار کہہ جانے والے بیان پر اب پرتک ریا دی ہے انہوں نے کہا کہ یہ سب پرانے ہندو ہیں ہم لوگ جو پرانے ہندو ہیں ان کا مائنڈ واش کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی آپ دھوری مت بناو نزدیک آو وہیں بجے پی سانسد بریج بھوشن شرن سنگھ نے دل کے سی امروین کیجڑوال کو بھی چالاک اور دھورت اور سرفیرہ قرار دیا ہے کیا کچھ کہا ہے بریج بھوشن سنگھ نے سناتے ہیں آپ کو تو خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے بجے پی کے سانسد ہے بریج بھوشن شرن سنگھ جنہوں نے مافیا ڈان اتیق احمد اور مقتار انساری کو لے کر یہ بڑا بیان دیا انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب پرانے ہندو ہیں اور ان کا مائنڈ واش کرنے میں ہم سب جھٹے ہوئے ہیں خبر ہم آپ کو گونڈا سے بتا رہے ہیں جہاں پر کس طرح سے یہ پرتیوکتہ چلے اس پرتیوکتہ کے دوران بریج بھوشن شرن سنگھ نے یہ بڑا بیان دیا ہے تو خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں گونڈا کی تصویر دکھا رہے ہیں جہاں پر کس طرح سے مائنڈا کستی کا ایک آئکرم تھا اور اس آئکرم کے دوران ہی بریج بھوشن شرن سنگھ جنہوں نے مافیا ڈان اتیق احمد اور مقتار کو لے کر یہ بڑا بیان دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ سب پرانے ہندو ہیں اور ان کا مائنڈ واش ہم لوگ کر رہے ہیں یہ دوری نہ بنائے یہ ہمارے پاس ہی رہے یہ تمام باتیں بریج بھوشن شرن سنگھ نے کہی ہیں جس طرح سے پیشی پر آنے کے بعد اتیق احمد نے سیم یوگی آدھتنات کی تاریف کی تھی انہیں اماندار اور ساسی مکی منتری بنایا تھا اس کے بعد جب اسی بات پر ان سے سوال کیا گیا تو بریج بھوشن شرن سنگھ نے کیا کچھ کہا تھی کہ احمد پا اور مقتار انساری کو لے کر ایک بات پھر آپ کو سناتے ہیں تو ہم آپ کو ایک بات پھر سنائیں گے کہ کیا کچھ کہا ہے بریج بھوشن شرن سنگھ نے مقتار انساری احمد کو لے کر کیونکہ اتیق نے مکہ منتری یوگی آدھتنات کی تاریف کی تھی کہا تھا کہ وہ ساسی اور اماندار سیم ہے اور اسی پر جب پرتکریاں مانگیں گئی بج پی سانسا سے تو کیا کچھ کہا ایک بار سنیے ذرا اور ہم لوگ جو قرآنے ہندو ہیں ہم کا مائنڈ بواس کرنے پہ پیچھے ہیں کہ بھائی آپ دوری بات پڑھو مہدی کارو تو سمجھ پیار آ رہا ہے ہم لوگ جو قرآنے ہندو ہیں ایسا قرآنے ہندو